بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب ناظرین سب سے پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے رکھوں نگران وزیراعظم کا اعلان آج ہو جائے گا اور اس وقت سب سے مضبوط امیدوار رحیل شریف صاحب نظر آر اس کی کیا وجہ ہے کون ان کی حمایت میں ہے صدر مملکت نے شہباز شریف کو وارننگ دی کہ آج ہر صورت میں نام بتاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ جج حمایوں دلاور برطانیہ میں سیاسی پناہ کی ترخواست کر رہا ہے جو بات چیت چل رہی ہے اس کے علاوہ اٹک جیل میں قیدیوں کو لیکچر اور ساتھ ساتھ دو بڑی ریٹائرمنٹ ہونے والی حالات بدلنے جا رہے ہیں پاکستان کی آزادی کا دن آ رہا ہے لیکن یہ خوف اور ڈر کس کو ہے اس دفعہ آزادی کے دن پر اور اس دفعہ یہ بڑی مختلف آزادی کس طرح ہوگی اس بھی بڑا اہم معاملہ ہے نون لیگ کی پیوز پارٹی فضل ریمان سمیت ایک نئی چال چلنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں عمران خان کی تازہ ترین صورتحال ملاقاتیں اٹک جیل میں معاملات کیا ہو رہے ہیں بڑے حیران گن اور سرنڈر کرنے کی بات کیا ہے وکیل شرفضل کے مروت کے بنوئی کی قتل کا معاملہ کیا نکلا اور وہ ٹویٹ آپ ان کی ضرور پڑے لیکن ابھی جرگے میں ان کی ایک طلح کلامی ایک طاقتوار شخص سے ہوئی وہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے ساتھ یہ یاد رکھے گا چودہ اگست کو عوام اپنے کپتان کو اٹک جیل میں پاکستان کا پرچم پیش کرے گی سرپرائز دے گی نون لیگ کا مری میں جلسہ تھا ناکام ہوا منسوخ ہوا مقامی لیڈرشپ شاہد حقان عباسی سمیت سب نے ہاتھ اٹھا لیے پیچھے ہٹ گے وجہ کیا بنی اور سائفر لیگ کرنے پر آپ کو پتا ہے جنرل رانی اور زرداری کی بیٹا وزارت داخلہ وزارت خارجہ ان کے پاس واردات کھل گی کہ ہم تو ڈوبیں گے سنم تمہیں بھی ساتھ لے ڈوبیں گے اپنے پالے ہوئے سامپ کاٹنے دھسنے لگے راہیل شریف سب سے پہلے نگران بجانب بننے کی تیار سعودی عرب کا گرین سگنل چین کو کوئی اعتراض نہیں امریکہ کا مسئلہ بھی نظر نہیں آ رہا ان کے ساتھ مختلف کالجز کے ان کو دورے کروائے جا رہے ہیں اب پاکستان بلوایا گیا خاص طور پر لیکن سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کہا ہے امیج بیلڈنگ یہ بڑا مسئلہ ہے چودہ اگرس میں دو دن رہ گئے پولیس والے زبردستی روک کے پاکستان کا جھنڈا اس پہ لگانے کی کوئش موٹر سائیکلوں پہ گاڑیوں پہ لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں پاکستان سے محبت کرتے ہیں سبز سفید اور چاند تارے کی عزت کرتے ہیں اعتراض اس ڈنڈے پر ہے جو صرف پہلے سفید میں دیا تھا پورے کے پورے سبزے میں دے دیا اب اس کا بہت بڑا دیکھیں آسان حال ہے عمران خان کو جیل سے نکالیں الیکشن کروائیں دو چار قدم پیچھے اٹھیں آپ اپنا کام کریں اپنی ڈیوٹی کریں اس کے بعد دیکھیں گے کہ اللہ نے چاہا تو پاکستان خود بخود انشاءاللہ ترقی کرے گا اس کے لئے آپ کو تین عرب تنخواہ لینے والے سعودی شہزادے کے باڑی گارڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی اس سال چودہ اگست تاری ہے آپ کو پتہ ہے پچھلے دو سال پہلے آئی فضل ارمان ادھر تھا کمروز ارمان کہہ رہا ادھر کھڑا خواجہ عاصف سرا ادھر کھڑا چھوٹے موٹے محمودہ چکزہی بھی رہا اور فضل ارمان کہہ رہا چودہ اگست نہیں مناتا میں جلسے سے کتاب کرتے ہوئے کہہ رہا اس وقت ملک میں معیشہ دیکھیں امن و امان دیکھیں لوگوں کی طرز و زندگی دیکھیں حالات دیکھیں وہ معلومات نکال کے آج کے دور سے کمپیر کریں تو وہ یقین کریں اس وقت ہٹلر سٹیلین اور یزید کا دور آج لگ رہے اور وہ اس وقت کہتا تھا میں پاکستان زنداباد کا نعرہ نہیں لگوں گا لیکن دوسری طرح عمران خان اور تحریک انصاف کہہ رہی ہے جشنِ ازادی شایانِ شان طریقے سے منائے گی اس پر بھی یہ ظالم حکومت کر رہی ہے اور مجھے خطرہ ہے اب تحریک انصاف اگر کہہ دیں حیل السلاح کی ازان نماز کی طرف تو لوگ یہ مسجدیں بند کر دیں گے کیونکہ انہوں نے قرآن کے اتجاج پر لوگ گرفتار کیے تھے دیکھیں عوام کو کیا کرنا چاہیے حکومت کیا کرنا چاہیے یا تو تحریک انصاف کو کل ادم قرار دے دیں پابندی لکا دیں ان پر بغیدہ نشر کریں ان کا جھنڈا بند کریں ان نعرے بند کریں اور پھر لوگ تاکہ اس کا پیچھا چھوڑ دیں پابندی سے لوگ جماعت چھوڑیں ایک نئی جماعت بنا کے نیا کام شروع کریں حکومت کو تو یہ کرنا چاہیے اگر یہ نہیں کرنا تو دلوں میں دن بدن نفرت نہ پیدا کریں لوگ نفرت کرتے جا رہے ہیں شدید ترین انہیں اصل میں خوف ہے چودہ آگست کو عوام نکل کر کہ یہ سچ مچ اپنی آزادی نہ لے جائیں جو انہوں نے چھین کے رکھی اور لوگ تو اب نکلیں گے باہر پورا منانداز میں اب لوگوں کو کیا کرنا چاہیے تحریک انصاف سمیت پاکستان کی عوام کو جس طرح یہ لوگ واگا بارڈر پر ہندوستان پاکستان کی آزادی کے دن مٹھائی کے ڈبے ایک دوسرے کو دیتے ہیں خوشی کا موقع ہے آپ کو بتایا پاکستان کے تمام لوگ مٹھائی کے ڈبے اب مٹھائی کے پیسے نہیں ہوں گے حالات اتنے تو وہ برباد ہیں ایکانومی تھا تھوڑی سی چینی لینے تھوڑا گھڑ تھوڑی شکر اپنے ہاتھ میں رکھیں جو آپ کی خوشی کا اظہار کرے چیز وہ تحریک انصاف کے جھنڈے والے کپڑے بنائیں یا سادے کپڑے پینے شلوار کمیز مرضی آکے پاکستان کا جھنڈا لازمی ہاتھ میں اور سیدھا پہنچیں اٹک جیل کی طرف سارے کام چھوڑ دیں سب سے پہلے ایلکاروں کا مو مٹھا کرائیں وہ اپنی جھوٹی دے رہے ہیں اور اس طرح وہ خان کے ساتھ میں ہیں بڑے آپ باہر کھڑے ہو کر پاکستان زندہ آباد کے نعرے اتنی شدت سے لگائیں کہ اندر کلے کی جیل کی دیواریں ایک دفعہ ہلیں اور اندر بیٹھا ہوا ایک بہتر سالہ شخص اپنی چھبیس سالہ میند و قربانیوں کی زندگی کا کچھ سلح محصول کرے سے پاکستان زندہ آباد کا نعرہ سنائی دے آگے ہی خبروں کی طرف آتا ہوں نون لیگ کے آپ کو پتہ ہے یہ چھانوے دن ہو چکے ہیں ابھی تک یہ فستائیت کا نو مئی کا چلان جمع نہیں ہوا پولیس چھانوے دن ہوگے ٹرائل ہو رہا ہے چلان جمع نہیں ہوا اندازہ کریں اس کیس میں کتنی جان ہے جوڈیشن رمان میں ختیجہ شاہ، آلیہ حمزہ، سلیم سارے لوگ جو ہے ان کی توسیر کیا برامت کرانا ہے جو چھانوے دن میں نہیں ہو سکا سولہ آگست کو اس کی سماعت ہوگی حالانکہ یہ کہتے تھے ڈیلی ٹرائل کرو ڈیلی ٹرائل کروے ہیں ابھی تک چلان جمع نہیں ہوا اور عمر فاروق صاحب جج مکمل ایک ٹاؤڈ کا کردار خود تاریخ مقرر نہیں کہہ رہے خود تاریخ نہیں ڈال رہے کہہ رہے ہیں جلد از جلد سماعت عمران خان کے کیس کی اب میں نے رات نہیں پنجوتہ سے کچھ باتیں کی سخت باتیں کی شاید اس پروگرام میں آپ بتائیں اگر سخت ہے کہ نہیں وہ پرول دیکھئے گا وہ ویڈیو اور عدالت کے بار جج ہمائیوں کی بڑی سخت سیکیورٹی لگائی اب وہ ضرورت نہیں ہے وہ پورا خاندان برطانیہ سمیت چلا گیا وہ سیاسی پناہ لے لیں گے انہوں نے نو سی لے کے وہ بیجتی ہے اپنی ہاؤزنگ سارا مال شال اب وہ وہاں سے کہہ رہا ہے مجھے پاکستان کے لوگوں سے خطرہ ہے اور مجھے یہاں مستقل رہائش اور شہریت دیں فیلال تو وہ ہاؤزنگ سسائیڈی بھی کی مال ملہ ہوئے لیکن دیکھیں برطانیہ میں نواز شریفی وہاں رہا ہے کوئی بڑا اپارٹمنٹ لے کے یہ بھی رہ لے گا لیکن ذاتی طور پر میرا خیال ہے پاکستان اس جیسے لوگوں کے لیے باجوہ صاحب جیسے لوگ زیادہ محفوظ ملک ہے مغربی مالک میں تو نواز شریف کی بڑی حمت ہے جو اتنی زلط اور برداشت کرتا رہا دیکھیں دن رات جو ہوتی وہاں مسائے جو ہیں اس علاقے میں وہ گھر بیچ کے چلے گے رو رو کے دہائیاں دیتے ہیں کہ ہمارا جینا حرام ہو گیا اور وہ ڈالر لگا کے رہ رہے لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے تو یہ ہمائیوں دلاور ہو یہ جیسے لوگ ہیں بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہوگا مغربی دنیا میں ان کے لیے سکون نہیں ہو سکتا پاکستانی عوام ہے وہاں انہیں دبا لیں گے طاقت وہاں تو یہ تو پورا من اتجاج کے نام پر سالہ دن دروازے کے باہر بیٹھے رہیں گے سیکیورٹی رکھیں جو مرضی کریں نہ ضمیر کے قیدی بنا کے رکھ دیں گے تو یہ تو ہوگا پھر اب جو انہوں نے حرکتے ایسی کی ہیں یہ دنیا میں افریقہ کے لوگ کو تو پھینٹی بھی لگتی ہے یہ تو شکر ہے ان کو سرپ پورا من اب دیکھیں اٹک میں قیدی نمبر 804 بیرک نمبر 3 میں جو وہ باہر نکرتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہالی وڈ کی ویسے ایک وقت ہوگا شہکار فلمیں اس پہ بنے گی خان کی اٹک جیل پہ آپ یقین کریں میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں ابھی جیل میں لوگوں کو ورزش اور اکسسائز اور فٹنس کے لیکچر دے رہے خان اور پولیس والے بھی ورزش کرنا شروع کر دیو بڑا جملہ وہاں مشہور ہوا ہے اٹک جیل میں زندگی امتحان ہے اور امتحان سے آپ نے پریشان نہیں ہونا خان کے اردگر لوگ محبت کرنے والے ہیں اچھا تبلیغی جماعت میں آپ وقت گزاریں اللہ کے دین میں تو وہاں پر ایک بڑی اچھی بات ہے جب آپ اللہ کا کام کریں تو اللہ آپ سے اچھے انداز میں کام کروانا شروع کرتے ہیں آپ کے معاملات درست دونے شروع کرتے ہیں ابھی میرے ذہن میں ایک آیت ہے اس کا ترجمہ آ رہا ہے جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا اللہ رب ہے اور اس پر ڈٹ گئے تو پھر فرشتے یہ کہتے ہوئے اترتے ہیں کہ نہ کوئی خوف کرو نہ کوئی غم یہ میں آپ کو بڑی اہم بات بتائیے اگر آپ سمجھ گئے تو 99 فیصد مسائل اس میں ختم ہوتے ہیں 99 فیصد یہ عمران خان کی جدو جو عوام کی بنیاد پر نہیں تھی کہ 26 سال پہلے وہ ٹانگا پارٹی تھی وہ ہی سال دو سال میں چھوڑ دیتا آپ دیکھیں آپ بنائیں کتنے لوگوں نے یوٹیوب فیس بوک وغیرہ وغیرہ بنائے ہوں کہ 6 مہینے منت کریں کوئی نہ دیکھے لوگ چھوڑ دیتے ہیں لیکن اگر پیشن ہو آپ کا کہ جذبہ ہو تو پھر آپ کو یہ پروانی ہوتی کتنے دیکھتے ہیں کتنے نہیں سو سنتے ہیں یا کروڑ آپ اس جذبے اور منت کے ساتھ لگن کے ساتھ کرتے ہیں پھر اللہ آپ کو جوڑتا ہے خان کا بھی یہی معاملہ ہے اس نے یہی کیا عوام کی بنیاد پر اس سے تحریک چلائی نہیں عوام تو بعد میں آکے جڑی خان تو 26 سال سے لگا ہوا تھا اس کا جرم یہ ہے کہ وہ قدس کا بہت بڑا ہے وہ بہت لمبا ہے اس بستی میں اور مونے چھوٹے چھوٹے اور گھٹیاں ہیں وہ بہت چھوٹے چھوٹے یہ گناہگار اور بدکار لوگوں کے درمیان نیکوکار لوگ عجیب لگتے ہیں دیکھیں پاکستان میں 23 وزیراعظم آئے تین ماردی ہیں انہوں نے لیاقت خان بینظیر بھٹو اور بھٹو کو سات سے زبردستی استیفہ خواجہ نازم الدین محمد علی بوگرہ چودری محمد علی حسین سروردی چندریگر شکت عزیز زفراللہ جمالی تین کا تختہ الڑ دیا لیکن ایک کے خلاف ادم اعتماد کامیاب ہوئی صرف ایک وہ ہے عمران خان کیونکہ نہ اس سے زبردستی استیفہ لے سکے نہ اسے زبردستی اتار سکے نہ اسے مار سکے نہ اس کا کچھ ہر سکے آج جیل میں بیٹھا ہے اس کا نظریہ پاکستان میں ایسے کامیاب ہوئے کہ لوگ اس کی سوچ سے باہر نہیں آ رہے اٹک جیل کا قیدی بتا رہا تھا کہ جیل کے دروازے پر جب خان انہیں پتا چل کے تھے خان آ رہا ہے جیل کے دروازے پر وہ پہنچا تو نعرے شروع ہو گئے اتنے نعرے بڑے انہوں نے سارے کٹھے کر کے پھر قیدیوں کو کہا کہ ڈیت سل میں ڈالیں گے بڑا گھٹیا خطرناک کم رہا ہے وہاں گندے سارا بہت مشکل آلات لیکن انہوں نعرے مارتے تھے کہ قیدی نمبر 304 قیدی نمبر 304 خان کا نام نہیں لیتے تجھے سلام اب یہ آخری اطلاعات ہے کہ جیل کے انزامیانے ہاتھ ہو کوئی کماروں نعرے مارنے دونے خان نے لیکچر دینے شروع کر دی ہیں ان کو انہوں نے خان کو آٹھ دنوں میں منڈیلا بنا دیا پاکستانیوں کے اندر اور بیرونے مل پاکستانیوں کے اس وقت دنیا بدل چکی ہے بھائی لوگوں کو نہ کھیلوں سے دلچسپی ہے نہ کسی اور انٹرٹینمنٹ سے با خدا کرکٹ ورلڈ کپ کا پتہ ہی نہیں کب آرہے کب جا رہے وہ شہباز شریف لگاتا ہے فٹبال حاکی اس کی ٹویٹس سمجھ نہیں آتی اسے کیا دلچسپی نہیں بھارت کی تین ٹیسٹ سیریز اور تین ونڈے سیریز کپتان عمران خان تھا دس سال جیتے ان کی بھارت سے چار دفعہ اٹاک رہا ہوگا چار دفعہ ہار گئی اقوام متعددہ میں خان نے پاکستان کو چیمپئن بنایا انہوں نے پاکستان کو فیڈل سٹیٹ بنایا اس لئے مخالفین کا میں ذکر کروں گا اور یہ میڈیا والے کڑکڑ کڑکڑ چودری صاحب ایک ڈائری نے لکھوا دی بشرا بی بی گئے وہ یہ نہیں کہہ رہے کڑکڑ کڑکڑ اقلی مختر کیسے بنی جنرل برانی پارٹ ٹو بلاول علی سیٹھی یہ ڈائریہ اب نکلنا شروع ہو جائیں ایک تھا باجواہ میں اور میرا باجواہ یہ اس طرح کی ڈائریہ بنیں گی یہ کڑکڑ چودری صاحب لکھتے ہیں یہ چول نہیں انہوں نے مارنی چاہیے تھی بارہ جولائی سے پہلے یہ بشرا بی بی کے کموڈ میں صفحے پھاڑ کے پھینک دیئے جس طرح مراہ سے ہی ٹونٹی چلاتا تھا مطلب سمجھ نہیں آتی تھے پڑھے لے کے لوگ اس طرح کی چولیں کیسے مارتے ہیں کوئی سمجھانے والا نہیں چاہیے تھے اب اسی طرح جنگ کا ایک سولے زفر تھا اس نے ایک خبر لگائی تھی نواز شریف کی کہ آج سے بیچ سال پہلے کہ نواز شریف بس گندی فلمیں اور عدویات اٹک جیل میں پکڑی نسیم زہرہ ڈائری کے متعلق منصور ری خان ڈائری کے متعلق غریدہ فاروتی بروشترہ بی بی کی ڈائری کے مطلب فضولیات باتیں اسمہ شرازی ضمیر فروشت کلم فروشت سارے صحافی لگیں وہ انٹرسیپٹ اخبار نے خبر لگائی ذرا سوچیں وہ پاکستان میں کرتا ہے یہ سائفر والا معاملہ اس کا لائسنس بھی ختم کرتے اس کے گھر ناجائز تجاوزات میں لے کہ توڑ بھی دیتے اس کو رپورٹر بیورو چیفنے بھی اٹھا لیتے اس کو سارے یوٹیوبر کہہ رہے ہوتے اس کو کہتے یہ صحافی نہیں ہے نا مانتا تو سرلنکا اکینیاں گھانا اکین جا کے مار دیتے اسے لیکن امریکہ میں وہ سائفر چلا کے اس نے سیاستدانوں کو وہاں کل میں نے پہلی دفعہ نیٹ پرائس کو بڑا زبردہ سپوکس پرس ہے نا فورن وہ امریکن کال پہلی دفعہ میں اس کو زبان کہا پھنی تھی اسے مو سے آواز نہیں نکل رہی تھی اور یہاں میڈیا کے دلال جو مرزین سے نکلوا لے وہ حامد میر کہہ رہا اٹک جیل دنیا کی سب سے بہترین جیلوں میں سے ایک جیل ہے اس طرح کی بات ہی لگ رہی ہے نا مچھے رہے ہیں روز سینٹائز کرتے ہیں کھانا تین دفعہ تین مختلف ڈاکٹر چیک کرتے ہیں مجھے تو یہ کہ کئی نگہ دیں امریکہ سے لیبارٹری سے چیک ہو کے روز کھانا آتا ہے خان کا اتنا بہترین نظام ہے عاظم ہوتی رہا سردار میں تاب رہا جیسے وہ بڑے نیلسل منڈیلا کے سوسر ہیں یہ پارلیمنٹ سے بہتر ہے مسئلے یہاں نماز کے پڑے ہیں سعودیہ سے اچھا ماحول بنا ہوا ہے پتہ نہیں کیسے کر لیتے اس طرح کی باتیں اب یہ جو ڈائری بشرا بی بی کی انہوں نے نکالی ہوئی ہے باجوا صاحب نے اپنی ذینی غلازت کڑکر چودری صاحب کے سے نکلوائی ہے بشرا بی بی کا نام لگا گیا مسئلہ یہ تھا خان کی حکومت جب گراتے تھے انہوں لگا اپوزیشن میں خان بیٹھ جائے گا چھپ کر کے سائیڈ پہ اگلی حکومت آئے گی ہم پھر بدل دیں گے خان پر دباؤ ڈالیں گے وہ سولوں پر چلتا رہا اس نے ان کے سارے منصوبے فلاپ کر دی ان کا مہرہ بننے سے انکار کیا انہوں نے منتے کی اسیمبلی میں واپس آؤ کہتا ہے نہیں انہوں نے پنجاب چھیننے کی کوشش کی وہ دبارہ لے آئے جیت کے پنجاب انہوں نے دو سیٹوں پر پنجاب ٹکایا اس نے سمبلیاں توڑ دیں پنجاب کی توڑ دیں باجبہ نے کہا الیکشن کروانے کا یہ کہہ رہی ہے حکومت لیکن خیبر پختون کا بھی توڑو اس نے کہا یہ لو نو سال کی حکومت وہ بھی توڑ دیں حکومت کون چھوڑتا ہے انہوں نے پھر قاتلانہ حملہ کیا کیسز ڈال دیئے دو سو کیسز کہا جیل میں جیل میں ڈال دیا جو مرضی کر لو بشرا بی بی کی ڈائری سولہ مہینوں بعد عمران خان کی ڈھونٹے ڈھونٹے کیوں اس کے پیچھے پڑے اس کی بڑی مین وجہ اپنے غصہ کیا ہے خان نے آپ کو پتا ہے دین پر ایمان رکھنے والا استخارہ جو ہمارے دین میں ہے جب آپ کو سمجھ نہ آئے کہ فیصلہ کیا کریں دین کہتا ہے اللہ سے رجوع کرو وہ استخارہ کرتا ہے اسیمبلی پنجاب کی اور کے پی کی توڑنی ہے نہیں استخارہ کرتا ہے اس میں فیصلہ ہوتا ہے اللہ کی طرح سے توڑ دو وہ توڑ دیتا ہے انہیں دکھ اور رنج جس کہا ہے کہ بشرا بی بی کے کہنے پر کیا اور دین اسلام کا ہے وہ حصول پڑے جا کے کہیں کمپنی کو اندازہ ہو چکا ہے گیم ان کی اپنی خراب ہے لیکن غصہ نکالنا ہے کہیں نہیں اب لندن میں بیٹنے والا جو طاقتور نمبر ون کا جو انچارج وہ سوچ لے کہ پیچھے ہٹ کے سیاستدانوں کو لڑنے دیں جو کریں دیکھیں اس کا جو اوپر مالک بیٹھا ہے وہ کہتا ہے نہیں 2019 کا غصہ ہے ساتھی رنجش ہے نہیں چھوڑیں گے اب مریم نواز اور شہباز شریف کے درمیان سے فتنہ اٹھے کر لڑیں گے یہ جس کی لپیٹ میں کمپنی بھی آئے گی مریم نے کرنا ہے بلیک میں ویڈیوز آوڈیوز اور استعمال ماملات جو ہوئے ریجیم چینج کے کہ باؤ جی کو واپس لاؤ لیں تو آنے لگے سب کچھ اور زرداری پیچھے بیٹھ کے وقتی طور پر انجوائے کر رہے ہیں یہ لوگ الیکشن مطلب اس میں یہاں پہ آپ کو ٹویسٹ نظر آئیکن کا پی ڈی ایم کا بھی پی ڈی ایم والے بھی نون لے کے لوگ اب خان کی رہائی پر تحریک انصاف کے ساتھ سیاسی حقوق انٹی اسٹیبلشمنٹ یہ دوبارہ ناروں کا تاکی شاکی مار کے وہ مارکٹ میں لانچ کریں گے انہیں جو ہی لگا شاید نواز شیف کا راستہ صاف ہو جائے تو ٹھیک ہے نہ ہوا تو یہ جماعت اسلامی فضل الرحمن نواز شیف یہ کمپنی کی اینٹ سے اینٹ پہ جائیں گے وہ سارے راز باہر ہیں گے کس طرح رجیم چینج ہوئی اور یقین کرنے کہ پالتو یہ تنی لمبی زبان کریں گے کیونکہ بوٹ کے اندر پتاوہ رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن یہاں پر مجھے جو تشویش باہ ایک نظر آ رہی ہے وہ علی محمد خان اتجاج کر رہے ذلفی بخاری لگا ہے انٹرنیشنل میڈیا پر اور بہت سارے لوگ لگے میں لیکن شاہ محمد قریشی اس طرح اتجاج ہے ٹھیک ہے وہ بڑے طریقے سے کر رہا ہو گئے یہ بھی کوئی شرط پلان ہوں کا اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے فیلال کے کس طرح کہنے جائے لیکن لوگوں کو جگانے کے لیے جیسے چودہ گز پر اس نے بات کی خیر اس نے کہا تو لوگوں نے کریک ڈاؤن شروع ہو گئے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن چلے اپنے لیڈر کے لیے آواز نکالیں زیادہ سے زیادہ لوگ اکٹھے ہوگئے بولنے تو سی ڈیلی ڈیلی ایک ٹائم رکھ لیں کہ اتنا ٹائم ہم نے عمران خان پر بات کرنی ہے اب دیکھیں عمران خان کی قید کی وجہ سے عمران ریاض کا معاملہ فیلال پیچھے چلا گیا ہے ہمیں اکثر سوچتا ہوں روزانہ عمران ریاض کے اوپر بات کرنی ہے لیکن آج انشاءاللہ اگلے وی لاغ میں عمران ریاض کے بارے میں بھی ضرور بات ہوگی کہ ہمیں قیدیوں کو نہیں بھوننا چاہے جو مس ہوئے ہیں قیدی ہیں جو چھپے ہوئے ہیں یہ سارے معاملات اس میں انشاءاللہ اگلے وی لاغ میں تفصیل سے بات کروں گا اپنا خاص خیال رکھیں موئے اجازے اللہ حافظ